اسلام علیکم ویوورز می ویلیج فورٹ سیکرٹس میں آپ کو حشام دید اللہ برکتہ آپ کے رسک میں صحت میں ایمان میں عمر میں عمل میں آمین سمہ آمین تو آج کی ہماری رسیپی ہے جی بیف نے ہری بنانے کی یہ دو کلو میرے پاس بیف ہے ہڈیوں والا اگر چاہیں تو ایک کلو بوٹیاں لے لیں اور نلیاں ایک کلو لے لیں لیکن میں نے یہ مکس اپ کوش لیا ہے بڑی ہڈی کا ہے اور بڑی بڑی بوٹی ہے اس کی تو اس سے ہم نہاری بنائیں گے جو کہ بہت ہی شاندار بنے گی کیونکہ ہڈیاں ہیں اس میں تو ہڈیاں کی یخنی بھی اس میں ہو جائے گی ایڈ تو اس سے بہت اچھا اس کا ٹیسٹ آئے گا تو فیوورز نہاری کے اجزاء جان لیجئے تاکہ آپ پرفیکٹ نہاری بنا پائیں تو بوٹیاں کا گوشت ہے جی ایک کلو بڑے ٹکڑے ہڈیاں اور نلیاں ایک کلو لہسن پیسا ہوا دو کھانے کے چمچ نمک دو کھانے کے چمچ پیاز دو عدد باری کٹی ہوئی سابت کالی مرچ دس سے بارہ عدد لال مرچ بسی ہوئی دو کھانے کے چمچ دھنیاں پیسا ہوا دو کھانے کے چمچ سفید زیرہ ایک کھانے کا چمچ سونف ایک کھانے کا چمچ بڑی الائچی کے دانے ایک چائے کے چمچ سونڈ ایک چائے کا چمچ پپلی ایک چائے کا چمچ یہ گرمہ سالے کی ایک جز ہے جو سرمائی رنگ کی گولڈ ڈنڈی کی شکل میں ہوتی ہے دہی ایک پیالی آٹا آدھی پیالی لیمن ایک ادر تیل ایک پیالی سجانے کے لیے ادرک باری کٹی ہوئی ہری میچے باری کٹی ہوئی دنیا اور پودینہ باری کٹا ہوا لیمون کٹے ہوئے تو یہ سارے مسالے جو ہے نا آپ نے گرم مسالے جو میں نے بتایا ہے وہ پیس لینے ہیں پھر اس کو ایڈ کرنا ہے گوش میں تو یہ سارے کچھ گوش میں ڈال کے بیچ میں ایک پیالی تیل بھی ڈال دینا ہے تیل نہیں ہے تو آپ گھی بھی ڈال سکتے ہیں ایک پیالی ڈال کے سارے اجزاز میں ڈال کے پیسٹ کی فور میں تو آپ نے اس کو بھون لینا ہے اچھے طرح چار سے پانچ منٹ بھونیں گے تو جی اس کے بعد یہ ریڈی ہو جائے گا پانی ڈالنے کے لیے تو اس میں ہم ڈیڑھ لیٹر میں پانی ڈالوں گے اگر آپ کو زیادہ شوربہ چاہیے گریوی زیادہ چاہیے تو آپ اس میں دو لیٹر بھی پانی ڈال سکتے ہیں اور اس کا کوکر بند کر دیں گے تقریباً پچیس منٹ کے لیے آپ دیکھ لی جگہ گوشت کئی جگہوں پر جلدی گل جاتا ہے کئی جگہوں پر لیٹ گلتا ہے تو میں پچیس منٹ میں گلاؤں گی بڑی بوٹی ہے اور ہٹیاں بھی ہے اس میں تو کہ اس کی یخنی بھی بن جائے گی تو میں پچیس منٹ کوکر چلا رہی ہوں تو جی یہ پچیس منٹ ہو گئے ہیں اب میں نے اس کو کوکر کا ڈکن کرنے لگی ہوں اوپن تو دیکھتے ہیں کیا بنا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے یہ دیکھیں جی یہ بوٹی ہے اس کو چیک بھی کر لیتے ہیں زبردست قسم کی گلی ہوئی ہے تو اجھے ادھر آپ کمی بیشی کر سکتے ہیں آٹیاں گھولنے میں آٹا ڈالنے میں کیونکہ گریوی کچھ لوگ زیادہ بنائیں گے کچھ لوگ کم بنائیں گے تو اسی حساب سے آپ دیکھ لی جگہ کتنا آپ کو تھک چاہیے تو اسی حساب سے آٹا ڈالی جگہ تو ویورز ایک پیالی ہم نے اس میں آٹا ایڈ کیا ہے نورمل جو نل کا پانی ہوتا ہے وہ لیا ایک گلاس اس میں آٹا ایڈ کیا ہے ایک پیالی تو اس کو اچھی طرح سے میکس کپ کر کے تو اس میں ڈال دیا اب فل آنچ کھول دینی ہے اور فل آنچ کھول کے تو دس منٹ تاکہ اس کو پکنے دینا جیسے یہ بن رہا ہے تاکہ آٹے کا جو کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے اور جتنی ٹھیک ہونی ہے اسی ٹائم پہ ہو جائے تو ویورز ایک ویڈیو اور اپلوڈ کروں گے یہ دیکھیں بے رونک سی ہو جاتی ہے بے رنگ سی ہنڈیا ہو جاتی ہے اس کے لئے بھی میں الادہ سے آپ کے لئے ویڈیو اپلوڈ کر دوں گی کہ اس کا کیا طریقہ کار ہے اس کے رونک یعنی کہ اوپر آئل کیسے لائے جائے تو یہ جی دو میڈیم سائز کے میں نے پیاز لیے ہیں اور اس میں تقریباً ایک کپ بھر کے میں آئل ڈال رہی ہوں تو پہلے جو میں نے ڈالا تھا وہ بھی آئل ڈالا تھا اور اس وقت بھی ڈال رہی ہوں کیونکہ نہاری بنا رہے ہیں اس میں آئل تھوڑا زیادہ ڈالتا ہے تاکہ تری بغیرہ آئے اچھی لگتی ہے تو اس کو ہم براؤن کریں گے بہت زیادہ ڈارک براؤن نہیں کرنا جسٹ اس کو کہ خوشبو آنے لگے پیاز کی تو جی اس میں ایڈ کر دیں گے تڑکہ بنایا ہم نے تو اس میں ایڈ کیا ہے دوبارہ سے پین میں ڈالیں گے تھوڑی سی تاکہ چیز کوئی بھی ضائع نہ جائے تو یہ واپس پلٹ دیں گے تو اب جی ہلکی آنچ پہ آپ نے تھوڑی دیر اور رکھنا ہے تاکہ اس کا جو آئل ہے وہ سارا اوپر آ جائے دیکھیں شروع میں میں نے ویڈیو دکھا تھی کتنا زبردست کلر لگ رہا تھا تو وہ یہی وجہ تھی کہ دس منٹ میں نے اتنی سلو آنچ پہ اس کو پکایا کہ ہلکا ہلکا یہ پکتی رہی دس منٹ کے لئے پہلے دس منٹ فل آنچ پہ پکی ہے پھر تڑکے کے بعد دس منٹ پہ انتہائی سلو آنچ پہ پکی ہے دم والی سے بھی کم آج تاکہ سارا گھی آئل اوپر آ جائے تری اچھی سے اوپر آ جائے اب اس کو ہم کر لیتے ہیں جی ڈیش آؤٹ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنی زبردست خوشبو آ رہی ہے نا کاش میں آپ کو اس کی خوشبو بھی آپ کے ساتھ شیئر کر سکتی جس گھر میں بھی میں نہاری بھیجتی ہوں نے یقین جانئے وہ ضرور پوچھتے ہیں ریسی پی کے بارے میں اور یہ بھی ضرور کہتے ہیں کہ پھر کب بنانی ہے جب بھی بنائے ہمیں بھیجیے گا کیونکہ میں اپنے حبی کو لنچ میں دیتی تھی تو ادھر ایک بندہ ایسا تھا کہ وہ ہر پندرہ دن بات پوچھ لیتا تھا نہاری کب بننی ہے تو پھر جیسے میں بناتی ہوں تو ان کا بھی ایک باکس علیدہ سے فریش فریش نکال لیتی ہوں تو باقی پیک کر دیتی ہوں ٹیفن میں حبی کے لیے تو ویوورز نہاری آپ بھی بنائیے گا اسی طریقے سے بنائے گا سٹیپ بائی سٹیپ فالو کیجئے گا انشاءاللہ بہت زبردست اسی ٹائپ کی نہاری بنائے پائیں گے اور اس پہ اتنی ہی رونک آئے گی جتنی کے آئی بھی ہے یہاں پر ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست لگ رہی ہے اور کھانے میں بھی بہت زیادہ ڈیلیشیس ہے تو جی یہ کچھ ہری چیزیں میں نے کٹ کے رکھی بھی ہیں لیمن ادرک پدینہ دھنیا اور ہری میرچ اس سے ہم اس کو گانش کریں گے تو اس کا ٹیسٹ اور بھی بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا اور بڑھ جائے گا تو ویورز اتنی سی یہ ویڈیو ہے اور اتنی زیادہ اس کی مانگ ہوگی آپ آگے عید آنے والی آپ بنائیے گا اور بہت زیادہ تعریفیں آپ کو سننے کو ملیں گی اس ٹائپ سے آپ نہاری بنائیں گی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور آپ کو میں چیک بھی کرا دیتی ہوں کتنی سوفٹ ہے یہ بوٹی بھی پوری گلی بھی ہے یہ دیکھیں ویورز نیو ویڈیو آنے دیکھ لئے حافظ ڈیک کیار